موسیقی دو خبریں پہنچا رہے ہیں ایک تو ایران اور اسرائیل کے بیچ تناو بڑھ رہا ہے اور دوسرے یہ کہ یمن کے ہوتھیوں نے سعودی عرب پر جوابی کارروائیوں میں جدہ اور ریاض کے علاوہ کئی بورڈر سے لگے علاقوں پر ڈرون اور راکٹوں سے حملے کیے ہیں یونیٹڈ عرب ایمیریٹس اور بہرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نورمل ہوئے تقریباً ساڑھے پانچ مہینے ہو گئے ہیں جس کے نتیجے آنے شروع ہو گئے ہیں اومان کھاڑی میں پچھلے تھ ہرزڈے کو اسرائیل کے ایک جہاز میں ہوئے دھماکے کے بعد ایران اور اسرائیل کے بیچ تناو پڑھ گیا ہے اسرائیل کی پرائم منسٹر بنجمین نتنیاہو نے اس جہاز پر حملے میں ایران کا ہاتھ ہونے کا الزام لگایا ہے جبکہ ایران نے اس سے پوری طرح سے انکار کیا ہے نتنیاہو کا آج سنڈے کو ہی وہاں کے سرکاری ٹیلیویزن کان کے ذریعے انٹرویو دکھایا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے آج دوسری خبر یہ ہے کہ یمن کے ہوتھیوں نے سعودی عرب پر جوابی حملوں میں جدہ اور راجدانی ریاض کے علاوہ کئی اور شہروں پر ڈرون اور میزائل سے حملے کیے ہیں جس کے نتیجے میں ریاض سمیت کئی ائرپورٹ بند کرنے پڑے اس پر امریکہ نے ریاکشن دیتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ حمدر دی جاتا ہی ہے میڈلیسٹ میں حالات کافی گرم ہیں آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلد یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دمانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویٹس ایپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلد کی خبریں دنیا بر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ تناب بڑھ رہا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ پچھلے ہفتے عمان کی کھاڑی میں ایک اسرائیل کے جہاز پر ہوئے دھماکے کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا اب سے پہلے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بینی گینٹ سمیت کئی اسرائیلی ذمہ داروں نے ایران پر الزام کا اشارہ دیا تھا الجزیرہ کے مطابق نتنیاہو نے اسرائیلی سرکاری ٹیلیویزن کان پر منڈے کو دکھائے گئے انٹرویو میں یہ الزام لگایا ہے لیکن انہوں نے اپنے دعوے کے لیے کوئی ثبوت نہیں دیا ہے اسرائیل کا واہن لے جانے والا سمندری جہاز ایم وی ہیلیوس رے فرائیڈے کی رات میں پانی کے اوپر ایک دھماکے سے ٹکرایا تھا جس کے بارے میں ایک امریکی افسر نے کہا ہے کہ دھماکے سے اس کے پتوار کے دونوں کناروں میں چھید ہو گئے ہیں سنڈے کو مرمت کے لیے یہ جہاز دبائی کے بندرگاہ پر پہنچ گیا ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ دھماکہ کس وجہ سے ہوا اب سے پہلے سیٹرڈے کو اسرائیل کے ڈیفینس منسٹر بینی گینٹس نے کہا تھا کہ شروعاتی اندازے کے مطابق پتا چلا ہے کہ دھماکے کے لیے ایران ذمہ دار ہے جبکہ امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے ایمبیسیڈر نے بھی ایران کو اس دھماکے کے لیے ذمہ دار بتایا تھا جس سے علاقے میں سیکیورٹی کی چنتہ بڑھ رہی ہے ادھر اسرائیل کے اخبار ہارٹس نے ریپورٹ دی ہے کہ اس واقعے کی جانچ کے لیے اسرائیل کے ڈیفینس آفیشلز دبائی پہنچے ہیں اسرائیل کے پرائیم منسٹر جو دو سال کے اندر ملک میں چوتھے الیکشن میں پھر سے ووٹ مانگ رہے ہیں نے ایک اہم سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا اسرائیل جوابی کارروائی کرے گا نیتانیہو نے اپنے اب سے پہلے کے ایران کے نیوکلئر پروگرام کے خلاف بیانوں کو دھورایا انہوں نے کہا کہ ایران اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے میں اسے روکنے کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہوں ہم پورے علاقے میں اسے یعنی ایران کو مار رہے ہیں اسرائیل کے سرکاری ٹیلیویزن کان نے کہا کہ یہ انٹرویو سیریا کی طرف سے ساؤت دمشق میں اسرائیلی حملوں کے الزام لگانے سے پہلے سنڈے رات کو ریکارڈ کیا گیا تھا اسرائیل کی میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیریا میں کیے گئے ہوائی حملے اومان کی کھاڑی میں ہوئے جاز پر حملے کے جواب میں ایرانی ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں اسرائیلی فوج نے کوئی بھی کمنٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے اسرائیل نے حال کے برسوں میں سیریا میں سیکڑوں ایرانی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور نتنیاہو نے بار بار کہا ہے کہ اسرائیل اپنے پڑوس میں پرمنٹ ایرانی فوجی موجودگی کو قبول نہیں کرے گا اسرائیل کے اس الزام کے بعد ایران کی فورن منسٹری نے نتنیاہو کے دعوے کو مضبوطی کے ساتھ خارج کر دیا اور کہا کہ ان کے حالیہ کمنٹس ان کے ایران کے سلسلے میں جنونی ویوہار کا نتیجہ ہیں فورن منسٹری کے سپوکس پرسن سعید خطیبزادے نے آج تہران میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان الزاموں کے سورس کی کریڈیبلیٹی یعنی وشوس نیتہ کی سب سے زیادہ کمی ہے اسرائیل کی تازہ سرگرمیوں کو ایران شک کی نظر سے دیکھتا ہے اور مضبوطی سے جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے خطیبزادے نے ایران کے اس رخ کو بھی دھورایا کہ اس کے پاس کبھی پرمانوں یعنی نیوکلئر ہتھیار نہیں ہوں گے اب سے پہلے ایران کے بڑے اخبار کہہان نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کا جہاز ہیلیوس رے اس علاقے میں ممکنہ طور پر جاسوسی کے مشن پر ہے لیکن اس دعویٰ کی سپورٹ میں اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ایران نے حال میں کچھ حملوں کے لیے اسرائیل پر الزام لگایا تھا جس میں پچھلی گرمیوں کے موسم میں ناتانز پرمانوں ٹھکانے پر ایک رہ سمیں یعنی میسٹیریس دھما کا شامل ہے اس کے علاوہ نومبر دوہزار بیس میں ایران کے بڑے نیوکلئر سائنس دا محسن فخریزادے کے تہران کے نزدیک ٹیررسٹ حملے میں ہوئے قتل کا بھی اسرائیل پر ہی الزام لگایا گیا تھا بعد میں لندن سے چھپنے والے جیوش کرانیکل اخبار نے اپنی کھوجی ریپورٹ میں کہا تھا کہ جس بھاری بندوق سے فخریزادے کا قتل کیا گیا تھا اس کے کلپر سے آٹھ مہینے میں الگ الگ کر کے ایران پہنچائے گئے تھے اور موساد نے یہ حملہ انجام دیا تھا اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس پورے آپریشن کی تیاری ایک سال پہلے سے جاری تھی اور اس میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ اور کچھ ایرانی ایجنٹ ملا کر بیس سے زیادہ لوگ شامل تھے لندن سے چھپنے والے جیوش کرانیکل نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک ٹن وزن والی ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی بندوق کا فخریزادے کے قتل میں استعمال کیا گیا تھا جیوش کرانیکل نے اس خبر میں کچھ خفیہ سورسز کا حوالہ دیا تھا آپ کو یاد دیا دوں کہ پچھلے ستائیس نومبر کو تہران کے پاس آب سرد علاقے میں ایران کے بڑے نیوکلئر سائنس دا انسٹھ سال کے موسن فخریزادے کا مرڈر کر دیا گیا تھا جیوش کرانیکل کے مطابق ایک شروعاتی ریپورٹ میں باست بندوق دھاریوں کی ایک ٹیم کو غلط طریقے سے ملزم ٹھہرائے گیا ہے آپ کو یاد دیا دوں کہ اومان کھاڑی میں اسرائیلی سمندری جہاز پر دھماکے کے بارے میں پچھلے فرائیڈے کو برٹین کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے بتایا تھا کہ ایک اسرائیل کے مالواحق جہاز ایم وی ہیلیس رے میں اس وقت دھماکہ ہو گیا جب یہ اومان کی کھاڑی سے گزر رہا تھا برٹش ارگنیزیشن نے جہاز کی لوکیشن اومان کی راجدانی مسکت کے نزدیک بتائی تھی اس واقعے میں جہاز کو چلانے والا اسٹاف محفوظ بتایا گیا ہے اس کے بعد اس مالواحق جہاز کو مرمت کے لیے دوبئی لے جائے گیا تھا اب چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف جو میڈی لیسٹ کی تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتی ہے الجزیرہ ٹی وی چینل نے سیٹرڈے کی رات کو خبر دی ہے کہ یمن کے ہوتی انصار اللہ نے سعودی عرب کی راجدانی ریاض پر میزائل حملے کی ہیں الجزیرہ کے مطابق سعودی ایلائنس کے اسپوکس پرسن ترکی المالکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن کے انصار اللہ نے سعودی عرب کی راجدانی ریاض کی طرف ایک بلیسٹک میزائل فائر کیا تھا لیکن نشانے پر لگنے سے پہلے ہی وہ تباہ کر دیا گیا سعودی ایلائنس کے اسپوکس پرسن کی طرف سے یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا جا رہا ہے جب کچھ سورسز نے ریاض میں کئی دھماکے ہونے اور آگ لگنے کی خبر دی ہے خبروں میں کہا گیا ہے کہ سیٹرڈے کی شام کو ریاض کی طرف چار میزائل فائر کیے گئے جس کے بعد ریاض اور جدہ ہوائی اڈوں کو اڑانوں کے لیے بند کر دیا گیا سعودی سورسز نے اسی طرح ریپورٹ دی ہے کہ یمن کے انصار اللہ نے سعودی عرب کے کچھ ٹھکانوں پر ڈرون حملے بھی کیے ہیں ہوتیوں کے المسیرہ ٹیلیویزن نے سالویشن سرکار کے فوجی اسپوکس پرسن یایہ السری کے حوالے سے خبر دی ہے کہ راجدانی ریاض میں پانچ سنسیٹیو جگہوں پر ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں یمن کی راجدانی سنا میں سنڈے کو پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے اسری نے کہا کہ ان حملوں میں ذلفقار ایک میزائل اور اسماد تین ڈرون کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جدہ آبھا خمیس اور مشیط پر بھی حملے کیے گئے ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ جب تک سعودی عرب کی طرف سے حملے جاری رہیں گے اور یمن کا گھراو رہے گا ان کی طرف سے سعودی عرب کے خلاف کار روائی جاری رہے گی ان حملوں کے بعد ریاض اور جدہ ائرپورٹس کو بند کر دیا گیا اور وہاں آنے والی اڑانوں کو دوسرے ائرپورٹ بھیج دیا گیا ہوتھیوں کی طرف سے سعودی عرب کے خلاف جوابی حملوں پر امریکہ کی فورن منسٹری نے سنڈے کو کہا ہے کہ یمن کی ایران سپورٹ والی ہوتھی ملیشیا کے ذریعے سعودی عرب پر کیے گئے تازہ حملے کی وہ مضمت کرتے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ لمبی مدت کی ساجہ داری کے لیے اپنی پابندی دہر آتے ہیں فورن منسٹری کے سپوکس پرسن نیڈ پرائس نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب میں سیٹرڈے ستائیس فروری کو آبادی والے علاقوں پر ہوتھیوں کے حملوں کی سخت مضمت کرتا ہے ان حملوں سے نہ صرف بے گناہ شہریوں کو خطرہ ہے بلکہ یمن میں امن اور اسٹیبلیٹی کے چانسز کو بھی خطرہ ہے یہ بہت دلچسپ بات ہے تقریباً چھ سال سے جو جنگ چل رہی ہو اور یمن کے شہری علاقوں میں بار بار حملے ہوئے ہوں جس میں ہزاروں لوگ اب تک مارے جا چکے اس قسم کا بیان امریکہ کی طرف سے اب تک نہیں آیا اب سعودی عرب کے خلاف جب جوابی کارروائی ہو رہی ہے تو اس قسم کے باقاعدہ بیان آ رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ شہری علاقوں کو خطرہ ہے اگر آپ گوگل کر کے یمن وار امیجز دیکھیں گے تو آپ کو انداز ہوگا کہ پورے پورے شہر اس میں تباہ ہو گئے ہیں اور یہی طاقتیں جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے وہ خاموش رہا ہے اب سے پہلے پندرہ فروری کو ہم نے آپ کو سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی اے کے حوالے سے بتایا تھا کہ عرب الائنس نے یمن کے ایران کی سپورٹ والے ہوتھیوں کے ذریعے سعودی عرب کی طرف داغے گئے بارود سے بھرے ڈرون کو نشانے تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا ہے الاریبیا نے عرب الائنس فوج کے سپوکس پرسن کرنل ترک المالکی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ڈرون حملہ ہوتھی ملیشیا کی طرف سے سعودی عرب میں شہری ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے سلسلے کی نئی کوشش کا حصہ تھا الاریبیا نے حال کے ہفتوں میں یمن کے ہوتھیوں کے ذریعے بڑھتے ہوئے ہوای حملوں کی بات قبول کی تھی آپ کو یاد دلا دوں کہ فروری کے شروع میں امریکی فورنڈ منسٹر انٹینی بلنکن نے ہوتھی انساراللہ کو سولہ فروری سے ٹررینسٹ گروپ کی لسٹ سے باہر کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کی وجہ یمن میں خطرناک انسانی کرائیسس بتائی گئی تھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن جنہوں نے بیس جنوری کو وائٹ ہاؤس کی ذمہ داری سنبھالی ہے نونالڈ ٹرمپ کے پچھلے فیصلوں کو پلٹنے کا اعلان کیا تھا بائیڈن نے یمن کے خلاف دوہزار پندرہ سے شروع کی گئی عرب الائنس کے ذریعے جنگ کو بھی امریکہ کی سپورٹ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن ساتھ ہی کہا تھا کہ امریکہ ہوتھیوں کی طرف سے ہونے والے حملوں سے سعودی عرب کی حفاظت کرنا جاری رکھے گا آپ نے دیکھا کہ ایک طرف اسرائیل کے عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات نارمل ہونے کے فوراں بعد اسرائیل اور ایران کے بیچ تناؤ کے حالات بننے شروع ہو گئے ہیں اسرائیل کا الزام ہے کہ اومان کی کھاڑی میں اس کے سمندری جہاز پر ہوئے دھماکے میں ایران کا ہاتھ ہے ایران اس سے انکار کر رہا ہے ایران کے میڈیا میں اب سے پہلے اس جہاز کے بارے میں شک ظاہر کیا جا چکا تھا کہ وہ خفیہ مشن پر اس علاقے میں آیا ہے دبائی میں اب بھی یہ جہاز مرمت کے لیے موجود ہے اور اسرائیل کی جانچ ٹیم دبائی پہنچ چکی ہے بنجمن نتنیاہو ایران کے خلاف کارروائی کے بارے میں ابھی خاموش نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف ایران کی سپورٹ والے یمن کے ہوتی انساراللہ سعودی عرب کے اہم مقامات پر خاص طور پر راجدانی ریاض اور کاروباری بندرگاہ جدہ پر اور کئی اور ائرپورٹس اور فوجی ٹھکانوں پر حملے کر رہے ہیں امریکہ نے فوراں ہوتیوں کے حملوں پر سعودی عرب کے ساتھ ہمدردی بھی ظاہر کی ہے حالات دونوں طرف بہت ہی خطرناک ہیں اگر کہیں سے بھی کوئی بڑا حملہ ہو گیا تو جنگ چھڑ سکتی ہے لیکن ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی بڑی جنگ شروع کرنا نہیں چاہتا ابھی تک ازرائیل اور ایران کی طرف سے آنے والے بیانوں سے تو ایسا ہی لگتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسے لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک یو دھنیواج شکریہ جے بھارت جے ہن میڈیا ایشٹار ویلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں